بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ مردہ جہلمی کا کوئی ایک لیکچر بھی ایسا نہیں ہے جو تضادات کا مجموعہ نہ ہو اگر اس کی باتوں کو کوئی سمیدار آدمی توجہ دیہان کے ساتھ سنے تو اس کی اپنی ہی باتوں کے اندر ایک ہی اس کے درس اور ایک ہی لیکچر کے اندر اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی باتوں کے خود ہی تردید کر رہا ہوتا ہے اسی سلسے میں اس کی پہلی تحقیق کیا تھی کہ ہم محمدی ہیں اور محمدی جو ہے صحابہ اپنا تعرف محمدی ہونے کی حیثیت سے کرایا کرتے تھے لہذا یہ جو بندی اور بریلوی سنی شیعہ یہ سارے تفرقات ہیں ان سے ہٹ کر ہم محمدی ہیں اور صحابہ اپنا تعرف یہی کراتے تھے پس سے پتا چلا کہ محمدی کے لوانا ٹھیک ہے یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا حنفی نہیں محمدی کے لائے کہتے ہیں ثبوت یہ ابو دعود میں ہے محمدی صحابہ محمد اپنا آپ کو فقریہ محمدی کہتے تھے الحمدللہ لیکن جب ان کی نئی تحقیق ہوئی تو پھر آگے چل کے کیا کہتے ہیں کہ ہم محمدی نہیں ہیں محمدی تو ہمارا لقب انگریز نے لکھا ہے انگریز نے ہمیں محمدن کہا ہے اور ناؤزباللہ انس نے اس نے کہا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بنایا ہے تو انگریز نے محمدی کہا ہے تو یہ محمدی بھی ہم جو ہے ہمیں اپنے آپ کو کہنا درست نہیں ہے یہ اس کی نئی تحقیق آگی ہے ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافی مالکی نہ کوئی یار اسے بہتر ہے محمدی کہلو ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا محمدن یہ محمدی ہیں اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایوہ دین ہے نعوذ باللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے نعوذ باللہ